اللہم صل على محمدین وآل محمد الصلاة والسلام على نبیه الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المغلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین اللہم عجل لہو الفرج اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق وهو اسطق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیکم من قبلکم لعلكم تتقون ناظرین موطنم جیسا کہ آپ سبی حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری بحث اور گفتگو ماں ہے مبارک رمضان اور رودے کے حوالے سے ہو رہی ہے میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں میں نے سب سے پہلے جلسے میں آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ جناب آدم علی نبینا و علیہ السلام سلے کر اور خاتم نبی انتک اصول دین کہ جو جن میں کسی طرح کی تبدیلی اور تغیر کا امکان نہیں تھا وہ توحید نبوت اور قیامت ممکن ہے حالانکہ میں نے اس دن اس چیز کو واضح کیا لیکن شاید کچھ زیادہ کلیر نہیں ہو سکی تھی اس دن یہ بات ممکن ہے کہ شاید ہمارے ہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہمیں تو اصول دین پانچ بتائے گئے ہیں توحید عد نبوت امامت اور قیامت اور یہ مولانا نے اصول دین تین کیسے کہہ دیئے ازان محترم آپ بزرگ علماء اور متقدمین کے کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو یہ بات مسلمات میں ہے در حقیقت عدل یعنی عدالت پروردگار اور امامت یہ اصول دین ہی ہیں اور اصول دین کا جزہ ہیں لیکن عدالت لازمہ توحید ہے جزو توحید ہے اور امامت لازمہ نبوت اور تکمیلہ نبوت ہے لذا ان دونوں کو یہ نہ خیال کیا جائے کہ اصول دین سے لکھ کر دیا گیا ہے یہ دونوں چیزیں عدالت توحید کے پردے میں ہے اور امامت نبوت کے پردے میں اگر ایک انسان اللہ کی ویہدانیت کا قائل ہے لیکن وہ اللہ کی عدالت کو نہیں مانتا ہے اللہ کی عدالت کا قائل نہیں ہے تو وہ توحید ناقص ہے وہ ویہدانیت کا عقیدہ غیر کامل ہے اور وہ ویہدانیت کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کی نبوت کا تو اقرار کرتا ہے لیکن امامت کو نہیں مانتا ہے تو یہ عقید نبوت بھی نامکمل ہے ناقص ہے اس لئے کہ امامت لازمہ ہی نبوت ہے امامت جزو نبوت ہے امامت تکملہ نبوت ہے امامت نبوت کے پردے میں ہے یہ دونوں چیزیں اصول دین سے الگ نہیں ہیں البتہ ظاہری اعتبار سے جو ہمیں اصول دین بتائے گئے اور جو علمان کتابوں میں لکھے جناب آدم سے لکھے خاتم تک یہ تین ہیں توحید نبوت اور قیامت اور اس کے پس پردہ دو اصل اور ہیں توحید کے پس پردہ عدالت ہے اور نبوت کے پس پردہ قیامت ہے امامت ہے میں نے یہ کہا کہ امامت تکملہ نبوت ہے چانچہ آپ دیکھیں غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جب یہ اعلان کیا کہ من کنتو مولا یا من کنتو مولا نہیں در حقیقت میدان غدیر میں تجلیہ نبوت ہے جو من کنتو مولا کی الفاظ میں ظاہر ہو رہی ہے لیکن یہ من کنتو مولا نامکمل ہے ناقص ہے کیوں اس لئے کہ اس کے فوراں بعد فہادہ علی مولا ہے تو اگر کوئی فہادہ علی مولا کو نکال کے صرف من کنتو مولا کو لے تو اس نے گویا ہے در حقیقت کامل مکمل نبوت کو حاصل نہیں کیا ہے مکمل نبوت کب ہے جب من کنتو مولا کے ساتھ ساتھ فہادہ علی مولا کو بھی لیا جائے اس لئے کہ من کنتو مولا کی صورت میں جب نبوت متجلی ہوئی غدیر خم میں تو یہ من کنتو مولا یہ ناقص ہے فہادہ علی مولا کے بغیر یعنی نبوت امامت کے سائے میں امامت کے ذریعے سے گویا مکمل ہو رہی ہے تو اب اگر کوئی شخص نبوت کا قائل ہے لیکن امامت کا قائل نہیں ہے من کنتو مولا تو کہہ رہا ہے لیکن فہادہ علی مولا کو نہیں مان رہا ہے تو اس کا مطبع کہ اس کا نبوت پر اعتقاد نہیں ہے اس کا نبوت پر ایمان نہیں ہے اس کا عقیدہ نبوت کے حوالے سے مکمل نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ من کنتو مولا نبوت کا نام ہے فہادہ علی مولا امامت کا نام ہے اور یہ جملہ فہادہ علی مولا جو امامت کی ابتداء غدیر خم سے جس کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ جملہ تکملے من کنتو مولا ہے یعنی گویا امامت تکملے نبوت ہے البتہ ہمارے بعض علمانے اور اس زمانے کے علمانے حصول دین کو جب مرتب کیا تو وہ عدالت جو توہید کے سائے میں توہید کے پردے میں تھی اس کو ظاہر بظاہر لکھ دیا اور وہ امامت جو نبوت کا لازمہ تھی جو نبوت کے پس پردہ تھی اس امامت کو بھی ظاہر بظاہر لکھا یہ کیوں یہ اس لیے تاکہ مومن اور منافق میں فرق واضح ہو جائے اگر ہمارے یہاں بھی یہی لکھ دیا جاتا کہ اصول دین تین ہے توہید نبوت اور قیامت تو ظاہر سے بات ہے کہ مومن بھی اس چیز کا عقید رکھتا کہ اصول دین دین اور منافق بھی اسی چیز کا عقید رکھتا کہ اصول دین 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 البتہ دونوں کے عقیدوں میں فرق ہوتا باطنی اعتبار سے دونوں کے عقیدوں میں فرق ہوتا منافق فقط توہید کو مانتا ہے عدالت کو نہیں مانتا نبوت کو مانتا ہے امامت کو نہیں مانتا ہے لیکن مومن کا عقیدہ توہید کے ساتھ عدالت پہ بھی ہے نبوت کے ساتھ امامت پہ ہے لیکن اگر ان دو کو ظاہر نہ کیا جاتا تو منافق بھی یہ کہتا کہ ہم بھی آپ کی تیرے انہی تینوں عقیدہ رکھتے ہیں تو فرقی کیا ہو جاتا لہذا علماء نے عدالت امامت کو بظاہر لکھ گویا مومن اور منافق میں ایک واضح فرق پیدا کر دیا کہ مومن کون ہے مومن وہ ہے جو توہید عدالت نبوت امامت اور قیامت ان پانچوں اصولوں پر اپنا عقیدہ رکھتا ہو اور منافق وہے جو فقط توہید فقط نبوت اور قیامت پر ارقیدہ رکھتا ہو اس کے عقائد میں اس کے اصول میں عدالت نہ ہو اور اس کے اصول میں امامت نہ ہو عزیزان محترم یہ تھوڑی سی وضاحت تھی جو آپ کی خدم میں ذکر دیا کفتگو ماہ بارک رمضان اور روزے کے فائدے کے عدوار سے ہو رہی تھی میں نے کلاب کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ روزے کا ایک فائدہ جو امی معصومین اور پیغمبر السلام کی حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک غنی ایک مالدار ایک دولت مند کہ جسے پورے سال نہ کسی غریب کی نہ کسی تنگ دست کی پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے نہ اس کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہے اور وہ جب بھی جو چیز چاہتا ہے اپنی پسند کی اسے فوراً مل جاتی ہے وہ جس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی اسے نہیں معلوم کی مصیبتیں کیا ہیں اسے نہیں معلوم فقر تندستی کیا ہے لہذا قدرت نے یہ انتظام کیا کہ ایک مہینے چند گھنٹوں دارہ بارہ گھنٹے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے سب کو ایک سب میں لا کے کھڑا کر دیا اور سب کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے اس بات کا احساس کرایا کہ دیکھو بھوک کیا ہے پیاس کیا ہے اور جب غنی قریب سے اس بھوک کو محسوس کرے گا اس پیاس کو محسوس کرے گا تو اسے فقیروں کی بھوک اور پیاس کے بارے میں پتا چلے گا اور جس کے نتیجے میں وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہوگا وہ ان کی مدد کے لیے آمدہ ہوگا ایک روزے کا جسے کہ یہ فلسفہ ایک روزے کا اثر یہ ہے اس کے علاوہ ایک روزے کا اثر ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بہت ہی بہترین اور پاکو پاکیزہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ احساس کیا ہے وہ احساس بندگی ہے انسان جب روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی تمام مادی ضروریات کو ترک کر دیتا ہے تمام مادی چاہتوں کو کچھ گھنٹوں کے لیے ایک پورے دن کے لیے گویا ہو انس کے تر کے تعلق کر لیتا ہے تو یہ جو انسان اپنی تمام تر مادی ضروریات کو اور اپنی ان عادتوں کو جن کو وہ کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ ادھر ماہ مبارک رمضان شروع ہوا اور ادھر اس نے روزے کی نیت کی اس نے سب سے کنارہ کشی کر لی ان سب کونوں نے اس نے تر کر دیا تو یہ چیز انسان کے اندر گویا اس احساس بندگی کو جلا دے دیتی ہے اس احساس بندگی کو گویا اجاگر کر دیتا ہے گویا انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے وہ کسی کا بندہ ہے وہ کسی کا غلام ہے وہ مخلوق ہے اس کا خالق کوئی ہے وہ بندہ ہے اس کا معبود کوئی ہے اور جب انسان کے اندر یہ احساس بندگی پیدا ہو جائے یہی تسکیہ نفس کا پہلا قدم یہی تربیت نفس کا پہلا قدم اور اسی کی طرف قرآن مجید میں سایت نے شارہ کیا ہے کہ لَعَلَّكُم تُتَّقُون تقوی کا مطلب ہی یہ کہ انسان اپنے اندر احساس بندگی کو زندہ رکھے تقوی کا مطلب ہی یہ کہ انسان اپنے اندر احساس بندگی کو نہ فقط زندہ رہے بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس میں جلا پیدا کرے جتنا زیادہ ہو خارج میں جو ہے وہ ثابت کرے کہ وہ واقعی بندہ ہے دوسری چیز میں نے ابھی اس کے طرف شارع کیا کہ انسان کے اندر غریبوں فقیروں اور تندستوں کی طرف سے ایک شریف احساس پیدا ہو جاتا ہے ان کے دکھ درد میں وہ شریک ہو جاتا ہے تیسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں اور جس کو علمانی جو علمانی اشارہ کیا ہے جس کی طرف اور جو انسان کی تربیت میں بہت زیادہ محصر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور کچھ گھنٹوں وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو وقتی پابندی ہوتی ہے چند گھنٹوں کی یہ ایک دن کی پوری یہ جو وقتی پابندی ہوتی ہے یہ انسان کے اندر انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے جو will power ہے اس کو مضبوطی دیتی ہے اس کو استقامت عطا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کا جو will power ہے اور جو قوت ارادی ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ مخکم اور مستحکم ہو جاتا ہے تو پھر انسان بڑے سے بڑے حوادثات سے مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے یہ روزے کا انسان کے نفس پر بہتری ناصر یہ ساری چیزیں انسان جو تر کرتا مضبوطی اور اس کے استحقام کا نتیجہ ہے وانہ ایک انسان اگر اس کا ارادہ اور اس کا will power بہت ہی کمزور ہو تو وہ کبھی بھی آٹھ گھنٹہ یا دس گھنٹہ اپنے کو پانی سے دور نہیں رکھ سکتا ہے اور وہ تمام اس کی چیزیں جو عدد بن گئی ہیں ان سے وہ دور نہیں رکھ سکتا ہے لیکن جب انسان کا ارادہ مضبوط ہو جب انسان کا will power مضبوط ہو تو دس گھنٹہ کیا بیس گھنٹہ بھی وہ ان تمام چیزوں سے اپنی تمام خواہشات نفس جانی سے اپنے کو دور رکھ سکتا ہے تو روزہ انسان کی قوت ارادی اور انسان کے will power کو مضبوط اور استحکام عطا کرتا ہے بلکل آپ دیکھیں اس کے نتیجی میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جب قوت ارادہ اور will power مضبوط ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ کی طرف سے گویا ایک نور کی بارش ہوتی ہے اس کا دل گویا نورانی وہ درخت جو نہروں کے کنارے اکتے ہیں جو دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں ان درختوں میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی ہے وہ سخت ہواوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں وہ طوفانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے ہیں کیوں اس لیے کی ان کی جو پرورش ہوئی ہے بڑی نازوں نعم میں ہوئی ہے وہ جو بڑے ہوئے ہیں وہ نرم زمین پہ بڑے ہوئے ہیں ہر وقت پانی ان کی جڑوں میں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ذرا سے طوفان آیا فوراں گر گئے ذرا سے کوئی آندھی چلی تیز ہوا چلی فوراں جھگ گئے بخلاف اس کے وہ درخ جو پہاڑوں پہ اکتے ہیں جو ایسی جگہ جنگلوں میں اکتے ہیں جہاں نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی نہر ہے تمام تر جسے کہ یہ آفتوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کر کے وہ بڑھتے رہتے ہیں ان درختوں میں جو قوت ہوتی ہے ان درختوں میں جو مضبوطی اور استحقام ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے طوفان آ جائیں بڑے سے بڑے آندھیا آ جائیں لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر مستحقام رہتے ہیں مضبوط رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے جو پرورش پائی ہے وہ نازو نیام میں نہیں وہ نرز امینوں میں نہیں بلکہ سخت امینوں میں اور بڑی مشکلات میں دن بھر کی جو ہے وہ دھوب دیکھی ہے پانی نہیں ہے کسی چیزے دیکھی کوئی جو ہے وہ آتائش نہیں ہے تو اب یہ جو سختیوں کا مقابلہ کر کے بڑے ہوئے ہیں ان میں جو مضبوطی آئی ہے وہ ان میں نہیں آسکی کیوں اس لیے کہ ان کی پرورش کا انداز دوسرا تھا اور یہی آپ دیکھ لیجئے انسانوں کی دنیا میں وہ بچے جو بہت ہی نادو نیام میں پلتے ہیں وہ بچے جو ہر طرح کی آرام ہوتا ہے آسائش میں بڑے ہوتے ہیں وہ بچے جن کی بچپن سے تمام ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھواتے ہیں کسی بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے وہ بچے تقریبا اقلی اعتبار سے علمی اعتبار سے فکری اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ہر طرح سے کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ بچے جنہوں نے سختیوں میں جنم لیا ہے جنہوں نے مشکلات میں اپنی اپنا بچپن گزارا ہے عمر کا ایک حصہ مسئیبتوں میں گزارا ہے سختیاں برداش کرنے میں گزارا ہے ان بچوں میں جو استعداد جو صلاحیت اور جو قوت ہوتی ہے وہ ان میں نہیں ہوتی ہے ان میں جو مسئیبتوں سے مقابلہ اور پریشانیوں سے مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان میں نہیں ہوتی ہے یہ بچے جو نازو نیام میں پلتے ہیں ایک طرح سے مسئیبت آئی فرن جو ہے وہ نڈال ہو جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں لیکن یہ بچے جنہوں نے سختیوں میں دن گزارے ہیں جنہوں نے سوکھی روٹی کھا کے علم حاصل کیا ہے یہ عفتوں میں یہ مشکلوں میں یہ مسئیبتوں میں نرحال نہیں ہوتے ہیں یہ ہمت نہیں ہارتے ہیں بلکہ یہ اور کوشش کرتے ہیں ان کی ہمت میں اور اضافہ ہوجاتا ہے اور یہی لوگ کیا میام ہوجاتے ہیں تو روزہ در حقیقت انسان کو وہ قوت دیتا ہے اور اس کے نفس کو وہ مضبوطی دیتا ہے اور اس طرح کی تربیت انسان کی کر دیتا ہے کہ پھر وہ کسی بھی محول میں ہو کسی طرح کی بھی سختیاں ہو وہ اس کے لئے اپنے کو آمادہ کر لیتا ہے اس کے لئے اپنے کو تیار کر لیتا ہے یہ روزے کے فائدے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں جسمانی اہدوار سے روزے کے فائدے ٹب اور ڈرکٹری اصول سے دیکھیں آپ روزے کے فائدے ٹب اصول سے بھی آپ اگر دیکھیں تو چاہے وہ قدیم تب ہو اور چاہے وہ جدید سبھی کا یہ کہنا ہے کہ کم کھانا کم خوری یہ انسان کی صحت کے لئے مفید ہے آج آپ دیکھیں کسی بھی بیواری اور کسی بھی مرض کا علاج کرنے کے لئے آپ جائیں چاہے وہ یونانی حکیم کے پاس جائیں چاہے لوپیتک ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی کے پاس جائیں دوا سے پہلے سب سے پہلے آپ سے جو تاقیت کرتا ہے وہ یہ ہی کرتا ہے کہ آپ یہ نہ کھائیں آپ یہ نہ کھائیں آپ اس سے پرحس کریں یہ کیا ہے یہ اس لیے کہ انسان جتنا ہی کھانے پینے میں احتیاط کرے گا اتنا ہی اس کی بیماری جل سے جل دور ہو جائے گی اور وہ سے احتیاط ہو جائے گا تو کم خوری کم کھانا یہ انسان کی صحت کی دلیل ہے انسان کی صحت کا راز ہے میدہ انسان کا مشین ہے اور یہ مشین سال بھر چوبیس گھنٹے کام کرتی رہتی ہے سال بھر انسان کھاتا ہے نجانے کیا کیا کھاتا ہے کیسی کیسی گزائیں کھاتا ہے اور مستقل یہ مشین چلتی رہتی چلتی رہتی آخر اب دنیاوی جو مشین بناتے ہیں ان کی بھی سرویس کی ضرورت ہوتی ی نہیں ہوتی انہیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ی نہیں ہوتی ہے تو یہ جو اللہ نے مشین بنائی ہے اور جسے انسان گیارہ مہینے تک مستقل استعمال کر رہا ہے اور ایسی ایسی غزائیں کھا رہا ہے جسے یہ چیزیں کھا رہا ہے جو اس میدے کے لئے بہت سقیل ہیں بہت بھاری ہیں لیکن پھر بھی یہ چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے اس کو برداش کرتی ہے اس کو تحلیل کرتی ہے اس کو حضم کرتی ہے لیکن پھر آرام کی ضرورت ہے یا نہیں تو یہ ایک مہینے انسان جو دن میں کم کھاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ اس میدے کو آرام مل جاتا ہے اس کی سرویس ہو جاتی ہے اور اس نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افتار کے بعد بھی انسان کو اس چیز کا خیال لکھنا چاہیئے کہ پورے دن بھر کی کوسر وہ رات میں نکال لے اور اتنا کھائے اتنا کھائے کہ بیچار امیدہ جو دن میں آرام محسوس کر رہا تھا وہ رات میں اپنے لئے ایک مصیبت محسوس کر لے گی کہ یہ کون سا عذاب میرے اوپر نہ دیل ہو گیا تاقیت کی گئی کہ افطار کے بعد بھی انسان کو کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے تو یہ روزہ درحقیقت انسان کے میدوں کو تقویت دیتا ہے میدے کو قوی بناتا ہے اور اس مشین کی گویا سرویش ہو جاتی ہے اور ایک مہینے کے بعد گویا پھر یہ مشین اللہ نے جو انسان کے اندر بنائی ہے اثر اپنی پوری تمانائی اور طاقت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دی چاند سے صحت کے اصولوں میں آپ دیکھیں تو حدیث میں یہ ملتا ہے چھتے امام کے حوالے سے یہ حدیث ہے یعنی انسان اگر پرہیس کرے کھانے پینے میں احتیاط کرے تو یہ ہر دوہ کا علاج ہے ہر دوہ کا علاج پرہیس ہے احتیاط ہے اور میدہ درحقیقت بیماریوں اور دردوں کا گھر ہے جتنا زیادہ آپ کھائیں گے اتنی زیادہ بیماریاں جو پیدا ہوں گی ایک حدیث میں آٹھ فیمہ فرماتے کہ لَوْ أَنَّ النَّاس قَسَرُوا فِي تَعَام لَسْتَقَامَتْ عَبْدَانَهُمْ اگر لوگ کھانے میں احتیاط سے کام لیں کم کھائیں لَسْتَقَامَتْ عَبْدَانَهُمْ تو ان کے بدن بہت دنوں تک جو ہے وہ سلامت رہیں گے یعنی سہت ہمیشہ رہے گی اس لئے آپ دیکھیں ایک جگہ امیروں انسان فرماتے ہیں کہ کم من اکلت منعت اکلات کہ اتنے ایسے کھانے ہیں جو بہت سے کھانوں کو روک دیتی ان کے لئے ریکارڈ بنجھتی یعنی ایک انسان نے بہتر لذیذ غذا کھالی اور اس لذیذ غذا کے نتیجے میں کیا ہو ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ اب اس کے بعد اب دوسرے قسم کے دمام کھانے جو ہے اس کو چھوڑنا پڑ گئے مثال کہ تو آپ شگری لے لیجئے کہ اتنا کھایا اتنا کھایا کہ انسان شگر کا مریض ہو گیا کہ اب اس کے بعد وہ بہت سے کھانوں سے جو ہے وہ اس کو پرہز کرنا پڑ رہا ہے تو کم کھانا انسان کی صحت کی دلیل ہے اس کی صحت کی علامت ہے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو جتنی بھوک لگے اس کے اعتبار سے وہ کم سے کم ایک لوکمہ کم ہی کھائے تو یہ جو روزہ حکم آیا ہے ایک مہینے انسان جب پورے دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور رات میں بھی اعتیاد سے کام لے تو یہ اس کے لیے اس کے معدے کی تقویت کا باعث ہوتا ہے اور اس کی صحت اور سلامتی کا باعث ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جسے کہ یہ ایک نئی زندگی پھر سے دوبارہ شروع کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ صحت و سلامتی یعنی جسمانی ہے دوبارہ سے بھر اس کو صحت و سلامتی روزہ کے ذریعے سے ملتی ہے آج میں صرف اسی حد تک اپنی گفتگو روک رہا ہوں وقت ہو چکا ہے مسائل آج میں نہیں بیان کر پاؤں گا انشاءاللہ کل کے گفتگو میں مسائل بھی آپ کے سامنے ارز کیے جائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روزہ روزہ موسیقی موسیقی